بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے شکل سانی کا بیان ہے شکل سانی کی تعریف آپ حضرات جان چکے ہیں کہ یہ وہ شکل ہے جس میں حد اوسط صغرہ اور کبرہ دونوں میں محمول واقع ہو شکل سانی کی شرط انتاج کیا ہے اس کو مسنف نے یہاں پر بیان کیا فرماتے ہیں کہ شکل سانی میں پہلی شرط یہ ہے کہ قیف یعنی اجاب و سلو میں صغرہ اور کبرہ کے درمیان اختلاف ہو یعنی صغرہ اگر موجبہ ہے تو کبرہ سالبہ ہو اور صغرہ اگر سالبہ ہے تو کبرہ موجبہ ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ صغرہ اور کبرہ دونوں میں قیف یعنی اجاب و سلو کے اعتبار سے اختلاف ہو اتحاد نہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ کبرہ کلیہ ہونا چاہیے خواہ کلیہ موجبہ ہو یا کلیہ سالبہ اب جہد کے اعتبار سے کیا شرط ہے تو اس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا معاد دوام صغرہ یعنی جہد کے اعتبار سے ایک شرط یہ ہے کہ صغرہ دائمہ ہونا چاہیے اب چونکہ دوام دائمہ مطلقہ میں تو ہوتا ہی ہے ضروریہ مطلقہ میں بھی دوام ہوتا ہے تو جب صغرہ کے دوام کی شرط ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ صغرہ ضروریہ مطلقہ ہونا چاہیے یا دائمہ مطلقہ ہونا چاہیے اور انعقاسِ سالبتِ الکبرہ یا کبرہ کے سالبہ کے انعقاس کے ساتھ یعنی صغرہ کے دوام کے ساتھ یا کبرہ کے سالبہ کے انعقاس کے ساتھ یعنی کبرہ ان قضایہ میں سے ہو جن کے سوالب منعقس ہوتے ہیں یعنی جن کے سوالب کا اکسِ مستوی آتا ہے اور اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ یہ چھے قضایہ جن کے سوالب کا اکسِ مستوی آتا ہے وہ ہے دائمہ تین یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ عامتین یعنی مشروطہ عامہ اور روفیہ عامہ خاصتین یعنی مشروطہ خاصہ اور روفیہ خاصہ تو جہد کے اعتبار سے پہلی شرط یہ ہے کہ صغرہ دائمہ ہونا چاہیے یا پھر قبرہ ان قضایہ میں سے ہونا چاہیے جن قضایہ میں سوالب کا اکسِ مستوی آتا ہے اس نے کہتے ہیں معا دوام صغرہ صغرہ کے دوام کے ساتھ یا قبرہ کے سالبہ کے انعقاس کے ساتھ یہ ہے ایک شرط جہد کے اعتبار سے دوسری شرط جہد کے اعتبار سے ہے وَقَوْنِ الْمُمْكِنَهَ مَعَذْلِ دوسری شرط یہ ہے کہ ممکنہ کا استعمال ضروریہ کے ساتھ ہونا چاہیے اب خواہ ہے ضروریہ صغرہ ہو یا قبرہ ہو یا پھر اس قبرہ کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے جو مشروطہ القبرہ کا اعتبار ضروریہ پر ہے یعنی ممکنہ کا استعمال ضروریہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا پھر اس قبرہ کے ساتھ ہونا چاہیے جو قبرہ مشروطہ خواہ مشروطہ عامہ ہو یا مشروطہ خاصہ لَيُنْتِجَلْ قُلِّيَّتَان سالِبَتًا قُلِّيَّة تاکہ دو قُلِّيَّة سے سالِبَا قُلِّيَّة کا نتیجہ نکلے وَالْمُخْتَلِفَتْعَنِ فِي الْقَمِ اَيْزَنْ سَالِبَتًا جُزِيَة اور وہ دو مقدمیں جو کم یعنی قُلِّيَّت و جُزِيَت میں مختلف ہوں ان سے سالِبَا جُزِيَة کا نتیجہ نکلے بِالْخُلْفِ دَلِيلِ خُلْفِ کی وجہ سے یہ ہے مطن کی تشریح اب شرح میں دیکھیں قَوْلْهُ وَفِدْثَانِي وَفِدْثَانِي قَدْ عَلِمْتَا أَنَّ الشَّكْلَ الثَّانِي مَا يَكُونُ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ فِيهِ مَحَمُولًا فِي الصُغْرَى وَالْكُبْرَى شَكْلِ ثَانِي شَكْلِ ثَانِي کیا شرط ہے اور اس کا کیا معنی کہتے ہیں آپ جان چکے ہیں کہ شَكْلِ ثَانِي وہ ہے مَا يَكُونُ الْحَدُّ الْحَدُّ الْأَوْسَطُ فِيهِ مَحَمُولًا فِي الصُغْرَى وَالْكُبْرَى جس میں حدِ عَوْسَط صُغْرَى اور کُبْرَى دونوں میں محمول وَيُشْتَرَتُ فِيهِ بِحَسْبِ الْكَيْفِيَتِ اِخْدِلَافُ الْمُقَدِّمَتَيْنِي فِي الْكَيْفِ اور اس میں قیفیت کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ قیف میں یعنی ایجاب و سلب میں دونوں مقدمیں مختلف بِيَنْتَكُونَ اِحْدَاهُمَا مُوجِبَتًا وَالْأُخْرَى سَالِبَتًا اس طور سے کہ ان میں ایک موجبہ ہو اور دوسرا سالبہ وَبِحَسْبِ الْكَمْيَتِ قُلِّيَتُ الْكُبْرَةُ بِيَنْتَكُونَ الْكُبْرَةُ قُلِّيَتًا اور کمیت کے اعتبار سے یہ شرط ہے کہ قُلِّيَتِ کمیت کے اعتبار سے قُلِّيَتِ قُلِّيَتِ کی شرط ہے بِيَنْتَكُونَ الْكُبْرَةُ قُلِّيَتًا اس طور سے کی قُلِّيَا منطقی ابتدائی کے دعوے میں عام طور سے انہی دونوں شرطوں کا ذکر ہے جیسے قُلِّيَتَكُونَ الْكُبْرَةُ میں انہی دونوں شرطوں کا بس ذکر ہے لیکن یہاں پر جہد کے اعتبار سے شگل سانی میں کیا شرطِ انتاج ہے اس کو بھی مصنف نے بیان کر دیا وَبِحَسْبِلْ جِهَتِ شَرْطَانَ قُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَمْرَانَ اور جہد کے اعتبار سے دو شرطیں اور وہ دو شرطیں ایسی ہیں کہ دونوں دو چیزیں اپنی جگہ پر قُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَمْرَانَ دونوں میں سے ہر ایک دو امر ہے الشرط الاول ان تکون السغرہ ضروریتاً او دائمتاً پہلی شرط یہ ہے کہ سغرہ ضروریہ ہو یا دائمہ او تکونُ الْقُبْرَى مِنَ الْقَضَایَ الَّتِي تَنْعَكِسُوا سَوَالِبُهَا یا قُبْرَى ان قضایہ میں سے ہو جن کے سوالب مناکس ہوتے ہیں یعنی ان میں سوالب با عقصِ مستوی آتا ہو وَحِیَا سِدَّتٌ اور وہ چھے ہیں الدائمتان وَلَعَامَّتَان وَلْخَاسْتَان دائمتین یعنی ضروریہ مطلقہ اور دائمہ مطلقہ عامتان مشروطہ اممہ اورفیہ اممہ خاصتان مشروطہ خاصہ اورفیہ خاصہ وَالشَّرْتُ الثَّانِ اَن تَقُونَ الْمُمْكِنَتُو مُسْتَعْمَلَةً مَحَا الزَّرُورِيَّةً دوسری شرط یہ ہے کہ ممکنہ کا استعمال ضروریہ کے ساتھ سواؤن قانتِ ضروریتو صغرہ اور قبرہ ضروریہ خواہ صغرہ ہو یا قبرہ اس سے بحث نہیں ہے بس یہ ضروری ہے کہ ممکنہ کا استعمال ضروریہ کے ساتھ ہونا چاہیے اب خواہ ضروریہ صغرہ ہو یا قبرہ اَوْمَعَ الْكُبْرَ الْمَشْرُوتَتِ الْعَامَّا اَوْلْخَاسْسَةَ یا ممکنہ قبرہ جو قبرہ جو قبرہ مشروطہ عامہ ہو یا مشروطہ خاصہ حاصلہ اَنَّ الْمُمْكِنَتَا اِنْقَانَتَ الصغرہ اِنْقَانَتَ صغرہ قانتِ الْقُبرہ ضروریتن اوْمَشْرُوتَتنْ عامتن اور خاصتا حاصل یہ ہے کہ ممکنہ اگر صغرہ ہو تو قبرہ ضروریہ ہونا چاہیے یا مشہورتہ عامہ ہو یا مشہورتہ خاصتہ ہو وَإِن قَعْنَتِ الْمُمْكِنَتَوْ قِبْرَا قَعْنَتِ صغرہ ضروریہ تن اور اگر ممکنہ قبرہ ہو تو صغرہ لَا مُحَلَ ضروریہ ہوگا قَوْلُهُ اِنْ اِقَاسْ بِلْجَرْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ دَوَام اِنْ اِقَاسْ قَعْتْف مُسَنِّفْ کے قَوْلِ دَوَامْ پَرْ اَئِمَّا يَكُونَ مَحَا دَوَامِ سغرہ اَوْ اِنْ اِقَاسِ سَالِبَةِ قُبْرَةِ یعنی جہد کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ سغرہ کا دوام ہو یعنی سغرہ دائمہ ہو سغرہ کے دوام کے ساتھ اَوْ اِنْ اِقَاسِ سَالِبَةِ یعنی قُبْرَةِ اَوْ اِنْ اِقَاسِ سَالِبَةِ اِنْ اِقَاسِ سَالِبَةِ یعنی قُبْرَةِ اُنْ قَضَایہ میں سے ہو جن قضایہ کے سوالب کا اقسِ مستوی آتا ہے اَوْ اِنْ اِقَاسِ سَالِبَةِ قُبْرَةِ اَوْ اِنْ تَقُونَ الْقُبْرَةِ مِنْ قَضَایہِ اللَّتِي تَنَاكِسُ وَسَوَالِبُهَا وَحِیَ سِتَّةِ کَمَا مَرَّةِ یعنی قُبْرَةِ اِقَاسِ سَالِبَةِ اِقَاسِ سَاتھ اِسْتَوْسِ اِقِبْرَةِ اِنْ قَضَایہ میں سے ہو جن قضایہ کے سوالب کا اقس آتا ہے اور وہ چھے ہیں کمام مرہ جیسا کی گزر چکا ہے قَوْلُهُ لَيُنْتِجَ الْقُلِّيَتَانِ سَالِبَةً قُلِّيَّةً تاکی دونوں قُلِّيَةً سالبہ قُلِّيَةً کا نتیجہ دیں وَالْمُقْتَلِفَانِ فِي الْقَمْمِعِزًا سالبہ جزیہ اور وہ دو قضایات جو کم میں بھی مختلف ہوں قُلِّيَت و جزیت میں بھی مختلف ہوں وہ سالبہ جزیہ کا نتیجہ دیں بِالْخُلْفِ دَلِيلِ خُلْفِ کی وجہ سے وَعَلَمُ أَنَّ الظَّرُوبَ الْمُنْتِجَا فِي هَدَشْشَكْلِ اَيْزًا اَرْبَا حاصلہ مِنْ ذَرْبِ الْقُبْرَى الْمُوْجِبَتِ الْقُلِّيَا فِي الصُّغْرِيَنْ السَّالِبَتَيْنْ الْقُلِّيَا وَالْجُزْئِيَا وَذَرْبِ الْقُبْرَى السَّالِبَتِ الْقُلِّيَا فِي الصُّغْرَيَنْ الْمُوْجِبَتَيْنْ الْقُلِّيَا وَالْجُزِيَا جان لو کی شکل میں بھی ضروبِ منتجہ چار ہی ہے اور یہ چار ضربیں ان شرطوں کی وجہ سے نکلتی ہیں جو شرطیں اس شکل میں بیان ہوئی ہیں کہ دونوں مقدموں میں قیف یعنی جاوو سلب کے اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے اور قبرہ کلیہ ہونا چاہیے تو ان دونوں شرطوں پر غور کیا جائے تو صرف چار ضربیں نکل سکتی ہیں کیونکہ قبرہ موجبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا اگر قبرہ موجبہ کلیہ ہے تو اب صغرہ کی دو صورت ہوئی ایک یہ ہے کہ صغرہ سالبہ کلیہ ہو یا صغرہ سالبہ جزیہ صغرہ موجبہ جزیہ نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اس شکل میں شرط یہ ہے کہ قیف کے اعتبار سے دونوں کے درمیان اختلاف ہونا چاہیے تو جب قبرہ یہاں پر موجبہ کلیہ ہے تو صغرہ موجبہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ صغرہ یا تو سالبہ کلیہ ہوگا یا سالبہ کلیہ ہوگا تو اس طرح سے اگر ایک کو دو میں ضرب دیا جائے تو دو ضرب ہیں دو قسمیں یہ حاصل ہوئیں پھر دوسری صورت یہ ہے کہ قبرہ اگر سالبہ کلیہ ہے تو اب اس صورت میں صغرہ سالبہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ صغرہ یا تو موجبہ کلیہ ہوگا یا موجبہ جزیہ ہوگا تو اس طرح سے دو قسمیں یہاں پر حاصل ہوں گی تو مجموعی طور پر ضروب منتجا اس شکل میں بھی جاری ہے جان لو کی اس شکل میں بھی ضروب منتجا چار اور یہ چار کیسے حاصل ہوتی ہیں یہ اس طور سے حاصل ہوتی ہیں کہ قبرہ موجبہ کلیہ کو ضرب دیا جائے صغرہ سالبہ کلیہ میں اور صغرہ سالبہ جزیہ تو دو قسم یہ حاصل ہوئی وَذَرْبِ الْقُبْرَ اَسْصَالِبَةِ الْقُلِّيَا فِي الصُغْرَيَن الْمُوجِبَتَيْن الْقُلِّيَا وَالْجُزِيَا اور قبرہ سالبہ کلیہ کو ضرب دیا جائے صغرہ موجبہ کلیہ اور صغرہ موجبہ جزیہ میں حاصل ہوئی الْاوَل اب ان ضربوں کی تفسیر الْاوَل الصغرہ الموجبت الْقُلِّيَا مع الْقُبْرَى السالبت الْقُلِّيَا صغرہ موجبہ کلیہ قبرہ سالبہ کلیہ کے ساتھ یعنی صغرہ موجبہ کلیہ ہو اور قبرہ سالبہ کلیہ ہو تو نتیجہ سالبہ کلیہ کا نکلے گا کیونکہ نتیجہ آدوان کے اتابع ہوتا ہے اور آدوان ان دونوں میں سالبہ کلیہ ہے اس کی مثال آدوان نتیجہ نکلا فلاشیہ میڑ برتقال بثلجن یعنی کوئی بھی سنترہ برف نہیں الثانی السغرہ السالبت القلیہ معل قبرہ الموجبت القلیہ سغرہ سالبہ قلیہ قبرہ موجبہ قلیہ کے ساتھ ہو سغرہ سالبہ قلیہ اور قبرہ موجبہ قلیہ تو اس صورت میں بھی نتیجہ سالبہ قلیہ کا ہی نکلے گا جیسے لا شیعہ من العصل بھی فاقیہ کوئی بھی شہد فاقیہ نہیں وہ کل برتقال فاقیہ اور ہر سنترہ فاقیہ ہے تو نتیجہ نکلا فلا شیعہ من البرتقال بھی عصل یعنی کوئی بھی سنترہ شہد نہیں والنتیجہ منہما سالبہ قلیہ ان دونوں ضرموں سے نتیجہ سالبہ قلیہ کا نکلے گا کمارائتہ جیسا کہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں وَإِلَيْهَا أَشَارَ الْمُسَنِّفِ بِقَوْلِهِ لَيُنْتِجَلْ قُلِّيَتَانِ سَالِبَتًا قُلِّيَا اور اسی کی طرف مُسَنِّف نے اپنے قول لَيُنْتِجَلْ قُلِّيَتَانِ سَالِبَتًا قُلِّيَا سے اشارہ کیا یعنی دونوں قلیہ سالبہ قلیہ کا نتیجہ تھے موجبہ قُلِّيَا اور سالبہ قُلِّيَا اسی طرح سے سالبہ قُلِّيَا اور موجبہ قُلِّيَا یہ دونوں قُلِّيَا سالبہ قُلِّيَا کا نتیجہ تھے اَلْيُنْتِجَلْ قُلِّيَتَانِ اَلْمُوجبہ وَالسَّالِبَةً سَالِبَتًا قُلِّيَا یعنی دونوں قُلِّيَا موجبہ وَالسَّالِبَةً دونوں سالبہ قُلِّيَا کا نتیجہ تھے الثالث السغرہ الموجبت الجزیہ معالکبرہ السالبت القلیہ سغرہ موجبہ جزیہ کبرہ سالبہ قلیہ کے ساتھ یعنی سغرہ موجبہ جزیہ اور کبرہ سالبہ قلیہ تو نتیجہ سالبہ جزیہ کا نکلے گا جیسے باد الفاقہ تینب ولا شیع من التفاہ بینب یعنی بعض فاقہ تینب ہیں انگور ہیں اور کوئی بھی سیب انگور نہیں فباد الفاقہ تینب تو بعض فاقہ تینب تو بعض فاقہ تینب نہیں یعنی بعض فاقہ سیب نہیں تو نتیجہ یہاں پر سالبہ جزیہ کا نکلا ار راب السغرہ سالبت الجزیہ معالکبرہ الموجبت القلیہ سغرہ سالبہ جزیہ کبرہ موجبہ قلیہ کے ساتھ تو اس صورت میں بھی نتیجہ سالبہ جزیہ کا نکلے گا جیسے بعض الحیوان لیسا بے ساہل اکلو فرس ساہل بعض حیوان ساہل نہیں اور ہر گھوڑا ساہل ہے تو نتیجہ نکلا بعض الحیوان لیسا بے فرس بعض حیوان فرس نہیں وَالنَّتِيجَةُ مِنْهُمَا سَالِبَةٌ جزیہ اور ان دونوں ضربوں کا نتیجہ سالبہ جزیہ کا ہوگا وَالْنَتِيجَةُ مِنْهُمَا سَالِبَةٌ جزیہ اور اس کی طرف مسمی نے اپنے قول المختلفانے فِالْقَمْ مِنْهُمَا سَالِبَةٌ جزیہ سے اشارہ کیا ہے یعنی وہ دونوں مقدمیں جو کم میں بھی یعنی کلیت و جزیت میں بھی مختلف ہوں ان سے سالبہ جزیہ کا نتیجہ نکلے فَقَدْ تَبَيِّنَا بِحَاظَ اَنَّا شَكْلَتْ ثَانِي لَا يُنْتِجُو إِلَّا نَتِيجَتَيْن سالِبَةً قُلِّيَا وَسَالِبَةً جزیہ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ شکل ثانی سے صرف دو قسم کے نتیجے برامت ہوتے ہیں ایک سالبہ قُلِّيَا کا دوسرا سالبہ جزیہ کا پہلی دو ضرموں سے سالبہ قُلِّيَا کا نتیجہ نکلتا ہے جبکہ اخیر کی دونوں ضرموں سے سالبہ جزیہ کا نتیجہ نکلتا ہے اور شکل اول میں تو آپ جان چکے ہیں کہ اس سے چاروں محصورہ کا نتیجہ نکلتا ہے